میری بلاج کی تدفین کے بعد یہ پولیس کی جو دس ٹیمیں بنائی کی تھی مختلف سرکلز اور ڈیفیزن کی طرف سے اس میں سی ای بھی شامل ہے اس نے چار مختلف مقامات ریڈ کی ہیں گوشتار آر سے اب تک جس میں گوگی بٹر تیفی بڑھ کی گرفتاری کی حوالے سے انہوں نے جہاں جب ممکن تھا وہاں پر شاپیں مارے ہیں پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ گوگی بٹر کا جو گولمنٹی میں ریڈ کی ہے وہاں سے وہ اپنے گھرمنوں کے ساتھ تو جو کنال پر جو اس کا گھر ہے وہاں پر جو کچھ چیزیں وہ غیب ہیں اس کا مطلب ہے کہ گوگی بٹر لاہور میں ہی ہے اور پولیس کی واقعے کے بعد وہ یہاں سے فرار ہوا ہے پولیس کی تفتیش میں یہ بھی باتیں سمجھنے ہیں کہ پولیس جو موقع پر خلاق ہونے والا ہے جو ملزی میں مظفر حسین جو کہ بتایا جارہا ہے کہ بیس سالوں سے گوگی بٹر کا وہ ذاتی محافظ رہا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امران نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن ہمیشہ کی طرح ہر پروگرام میں امرانہ صاحب جو سینئر صافی اور کرائم ریپورٹر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب امیر بلاج کی کل تتفین کر دی گئی تو اس کیس میں کہاں تک اور کیا پیش رفت ہوئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرحمن بہت شکریہ آپ کا امیر بلاج کی تتفین کے بعد یہ پولیس کی جو دس ٹیمیں بنائی گئی تھی مختلف سرکلز اور ڈیویزن کی طرف سے اس میں سی ای بھی شامل ہے اس نے چار مختلف مقامات ریڈ کی ہیں جس میں گوگی بٹر تیفی پر کی گرفتاری کی حوالے سے انہوں نے جہاں جب ممکن تھا وہاں پر شاپے مارے ہیں پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ گوگی بٹر کا جو گولمنٹی میں ریڈ کی ہے وہاں سے وہ اپنے گھرمننوں کے ساتھ اور جو کنال کنال پر جو اس کا گھر ہے وہاں پر جو کچھ چیزیں وہ غیب ہیں اس کا مطلب ہے کہ گوگی بٹر لاہور میں ہی ہے اور پولیس کے ہی واقعے کے بعد وہ یہاں سے فرار ہوا ہے پولیس کی تفتیش میں یہ بھی باتیں سمجھیں کہ پولیس نے جو موقع پر خلاق ہونے والا ہے جو ملزم ہے مظفر حسین جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ بیس سالوں سے گوگی بٹر کا وہ ذاتی محافظ رہا ہے اور اس نے چار شادیہ کر رکھی اس کی چوتھی بیوی کو پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے جس نے انکشاف کیا ہے کہ گوگی بٹر نے مظفر حسین نے نہ صرف گوگی بٹر کے کہنے پہ امیر بلاج کو مارا ہے بلکہ اس نے اپنے بہنوئی کو بھی فہنی کر کے حلاق کیا ہے اس طرح وہ مختلف وارداتوں میں اور مختلف واقعات میں گوگی بٹر کا ساتھی رہا ہے اور جس کے انکشافات کے بعد پولیس نے اسے صفحہ مثل کا یہ سب نانے کی تیاری کر لیا ہے اس کے بعد جو ڈی اے جی انویسٹیکیشن ہے اور ایس ایس پی انویسٹیکیشن ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم قانون کے دارے میں رہتے ہوئے ہر ممکنی کوشش کریں گے کہ بلاج کے جو ملزمان کو وہ گرفتار کریں سب امیر بلاج جو کہ شہید ہو گئے فوت ہو گئے دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ہیں اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک دستار بندی ہوتی ہے تو اب بلاج کی جگہ پر جو دیکھ بالا ہے جو ان کا ڈھیرہ ہے جو ان کا کاروبار ہے وہ سب کون سنبھالنے اگاہ آگے دیکھنا ہے تو یہی کیونکہ بلاج کے دو چھوٹے بھائی اور بھی ہیں دیکھیں عبدالرمان ابھی تک تو کل کا یہ واقعہ ہے اس کی تدفین کے بعد ابھی تک اس کے ورسہ کی جانب سے ایسی کوئی تقریب نہیں رکھی گی جس میں جو خاندان کی جو وہ پگڑی ہے جو وہ تاج ہے وہ اس خاندان کا وہ کس کے سر پی آئے گا لیکن یہ بتایا ہے کہ اس کا جو بھائی ایڈوکیٹ ہے جو وکیل ہے وہ کیونکہ ممیر بلاج سے چھوٹا تھا اور اس نے ہی یہ سارے تمام کے تمام معاملات کو دیکھ نہیں کہ نہ صرف وہ اس واقعہ کا مدعی بنائے بلکہ خاندان کا بڑا تو میں خیال سے اس خاندان کا بڑا تو وہ ہی رہ چکا ہے یا اس کی والدہ ہے یا اس کے جو دیگر رشتہ دار ہے وہ زاری بات ہے اس کے خاندان کے کے ٹیکر تو ہو سکتے ہیں مگر سر پرس نہیں ہی ہو سکتے کے ٹیک ہی کر سکتے ہیں اس کی لوک آفٹر کر سکتے ہیں اس کے مگر اس مقدمے میں اور اس خاندان کی جو وراست ہے یا اس کا جو تمام کا تمام اساس ہے اس کے لیے غارہ فیمی ٹیپو کے دو بچے اور بھی ہیں جو کہ اسے لوک آفٹر کریں گے اور اس حوالے سے دیگر رشتہ دار ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ دستار کس کے سر پر آئے گی نانا صاحب کل جو ہے جب امیر بلاج کا جو نماز جنادہ تھا ایک بڑا عوام کا جمع غفیت ہوا پر بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اس کے بعد جو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی مختلف ویب سائٹس ہیں اس پہ یعنی کہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں اس پہ امیر بلاج ٹیپو ٹاپ ٹرین میں چلتے رہے ہیں تو اس کی بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امیر بلاج کے جو رشتہ دار ہیں اس کے بھائی ہیں کزن ہیں ان کی جانب سے کوئی ریاکشن سامنے آ سکتا ہے ایسی تو میں خاصل سے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ خاندانی دشمنی تیس سالوں سے آ رہی تھی اور میں خاصل سے کہ آپ دیکھیں کہ اگر اس خاندان میں یا دوسرے جو ان کے مخالفی نے اگر ان میں کسی سے یہ چپکلش رہی ہے تو وہ صرف گدی پہ بیٹھنے والوں کے خلاف رہی ہے باقی رشتہ دار تو ویسے ہی عام روٹین میں اپنی روز مرد کی زندگی معمول کے مطابق گزار رہے ہیں مکہ کوکی بات اور ٹی فی بلکہ جو دیگر رشتہ دار ہیں وہ گوال ملڈی سمید ملاقع لاکوں میں آہ نہ سنب کاروبار رہے ہیں بلکہ وہ سب کی نظروں میں اور اسی طرح آہ 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 آنف امیر ٹیپو کے بعد جو اس کا بیٹا بلاج ہے وہی اس کے اوٹی بڑی اس کے اوٹی کے ساتھ جادہ باقی جو اس کے بھائی اور دیگر رشتہ دار ہیں وہ بھی عام روٹین میں ہی ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ان کی کسی سے دشمنی ہی ہے ہی نہیں اگر دیکھ جائے تو یہ گوال منڈی اور اس سے ملقع لاکو جی دشمنی ہے یہ دو بڑے گھروں کی یہ ایک مدت سے ہم اگر انہوں نے کبھی بھی کسی دیگر رشتہ دار کو تنگ نہیں کیا نہ ہی اسے حراسہ کیا نہ ہی ایسا کوئی واقعہ کیا جس کے وجہ سے انتشار مزید بڑھے رانی صاحب ایک خوبصورت نوجوان قتل ہو گیا کیا اس دشمنی کے بعد جو یہ دشمنی بھیٹ چڑھا ہے خوبصورت جوان اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کے معاملات بہتر ہوں گے یا مزید خرابی کی طرف جائیں گے ظاہری بات ہے کہ خرابی کی نوجوان جو مار دیا گیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ مارا گیا ہے اور لوگوں کی اور نوجوانوں کی خاص کر بہت زیادہ ہمدردی ہیں اس نوجوان کے ساتھ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میر بلاج ہوئے ایک پڑا لکھا ہے نوجوان تھا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اور بہت سارے ویڈیوز چینل میں اس نے یہ انکشاہ بھی کیا ہے کہ وہ اس جھگڑے کو یا اس لڑائی کو سمیڑنا جیسے ہی ختم کرنا جاتا ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کچھ ایسی ناصر ہیں جو کہ ان دونوں خاندانوں کی دوستی ہونے نہیں دیرے اس میں سیاسی مفاد پرست لوگ بھی ہیں میکمہ پولیس سے تعلق اکرامل لوگ بھی ہیں اور ان کے ذاتی تعلق آر اکرامل کچھ مفاد پرست شیطان قسم کے لوگ بھی ہیں جو ان دونوں گھرانوں کے درہ آپس میں دوستی نہیں کروانا جا رہے تھے اور شاید ان کے بہت سارے ایک مالی مفادات ہوں گے اور یہاں کچھ اور بھی مفادات ہو سکتے ہیں کہ وہ مفادات کر دیئے ان دونوں خاندانوں کی جو وہ دوستی نہیں کروانا جانا جا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب جیسے کہ رانہ عمر صاحب نے تمام طرز پہلو تھے وہ بتائے کہ کس طرح امیر بلاج قتل ہوئے آپ کو ہم لوگوں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا اور اس کے بعد جو اب اس کیس میں آج پیش رفت ہوئی ہے اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آئی ہیں جو بقائدہ جو شوٹر کے ساتھی تھے وہ فرار ہو رہے ہیں وہ بھی مختلف چینلز پر چلتی رہی اور بقائدہ پولس کی جانب سے بہت اہم سٹیپس بھی لیے گئے ہیں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ نامزد کیے گئے ہیں اس کے پرچے میں ان کی گرفتاری کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے پولس پوری بھرپور کوشش کریئے اسی کے ساتھ اپنے وزمان کی جازہ دے آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ سب سے کے لیے اللہ نے یہ بات